اور سیدھے لیے چلتے آپ کو گاجر وارہ جہاں پر سیم شیورا سنگھ جوہان سمبوت ہت کر رہے ہیں آج ماں ماں بھی بھیگے اور بھانجے بھانجیاں بھی بھیگی اور کئی کو لادلی پہنائے بھی بھیگی ایسا لگ رہا تھا کہ آج گارڑ والا میں بھائی اور بہن کے ملن پر اندر دیب بھی برساد کر رہے ہو اور اپنے آنند کو پرکٹ کر رہے ہو برستے پانی میں بھیگتے ہوئے اتسائے سے میرے بیٹا بیٹیاں چل رہے تھے میرے کسان بھائی چل رہے تھے میری لادلی بہنائے چل رہی تھی آپ نے عدود پیار اور بسماز دیا ہے میں آج میرے کئی بہنوں نے میرے راکھی باندھی ہے یہ راکھی یہ پریم کے دھاگے ہیں میری بہنوں یہ بسواس کے دھاگے یہ سرہ وراتمیتہ کے دھاگے ہیں میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں اس دھاگے کی قسم آپ کے بسواس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا آج کسان بھائیو چار ہزار چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کی ہماری سکر سیونکتی اب یہ پریوجنہ ہے سکر پیچ آج اس کا بھومی پوجن ہوا ہے چار ہزار چار سو چوتیس کروڑ دو لاکھ روپیا اور اس کے پہلے چنکی بہراز کی سچائی ہوئی نا پانچ ہزار نو سو کروڑ روپے کی سویکرد کی گئی ہے یہ چھ اور چار دس ہزار سوہ دس ہزار کروڑ کیول اسی سال کسان بھائیو آپ کے بھائی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے سویکرد کیے ہیں مجھے بچاتی بتاتے ہو خوشی ہے کہ اس سے نرسنگ پرج لے کے ایک سو سنچانوے گاؤں میں سچائی ہوگی چھنوارا کے پنچانوے گاؤں میں سچائی ہوگی گارروارا کے آس پاس کے ایک سو نواسی گاؤں کھیتوں میں پانی پہنچے گا اور آپ کے سوکھے کھیتوں کی پیاس بھجھے گی گارروارا اور نرسنگ پر والو ہم بہنتی ہیں محنت میں پیچھے نہیں اگر کسان کو پانی مل جائے تو مجھے پتا ہے نرسنگ پر پنجاب ہریانہ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا میں اس یوجنا کو آپ کو سمرپت کرتا ہوں آج اس سممنٹ پر اپسٹت ہمارے نیتا آدھڑ ہی کہلا سونی جی ہمارے لوگ پیئے سانسد آدھڑ ہی اُدھے پرتاب جی ہمارے لوگ پیئے بیدھائیق بھائی جالم سنگ جی ابھیلاش جی ہمارے پارٹی کے بھاجپا کے جلا دھیکش بین جوتی ککوڑیا جی انیتا ڈھاکور جی پور بیدھائیگن گووین سنگ جی ناریس پاٹھک جی بین سادنا جی بھائیارام پٹل جی سیوہ کانت جی نیرد جی بشکو جی سواتی جی برشنیتہ بہت ہے ہمارے لیکن سمیں کم ہیں اس لئے آدھرنی منچ میری بہنوں میرے بھائیوں ہمارے پروہاری منتری آدھرنی ویجی ساہجی آپ کے بیٹ میں یہاں اپستت ہے ہمارے سبھی بہنوں اور بھائیوں تم بھی میری بہنوں بیٹھ جاؤ ابھی تھوڑا پندرہ بیس پچیس منٹ گولوں گا اور پھر مل کے میری بہنوں جاؤں گا دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں میں تو جنتا کی جندگی بدلنے نکلا ہوں اور جندگی بدل کے مانوں گا جب میری بہنوں کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے تو مجھے لگتا میری جندگی سفل ہو گئی میری جندگی سفل ہو گئی بھائیوں اور بہنوں اب کلپ نہ کر کے دیکھئے گاؤں میں یا سہر میں ایک گریب بہن جس کو ہزار روپیہ کی جروعیت پڑ جائیں پاسٹو روپیہ کی جروعیت پڑ جائیں وقت بے وقت پہ تو کئی جگہ ہاتھ فیل آنا پڑتا اگر ان کا چھوٹا چھوٹا بیٹا بیٹی آ جائے اور ماں کی گود میں بیٹھ جائے اور کہے ماں میری سرٹ پھڑ گئی ہے مجھے ایک سرٹ دلوا دونا اسکول جانا ہے اور ماں کے پاس بیسے نہیں ہوتے تو بتاؤ آتما دکھت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ارے ہوتی ہے کی نہیں بول کے بتاؤ اگر کوئی بیمار ہو جائے گا چھوٹا موٹا گھر چاہ جائے تب بھی دوائی کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں اگر بیٹا بیٹی آئے اور کہے ماں کتاب دلا دے آج فلانی کتاب کی جروعیت ہے اور ماں کے پاس بیسے نہیں ہوتے تو ماں کے دل میں کتنی بیچینی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ کاس میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میرے بیٹا بیٹی ایسے مجبور نہ ہوتے میری بہنوں اس مجبوری میں میں نے کئی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو دیتے ہیں دیکھیں آنسو دیکھیں پیسے کے لیے میری بہنوں کو میں نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس لیے میری بہنوں میرے من میں یہ سنکر پیدا ہوا کہ اپنی کوئی بہن کیوں مجبور رہنا چاہیے کم سکم اتنا پیسہ تو اس کے پاس ہو کہ جس سے وہ اپنے بچوں کی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر سکے اگر من میں کبھی آیا سابن کا مہینہ ہے مائے کے جانا ہے جب مائے کے جاؤں گی تو بھئی آ کے بیٹا بیٹی کہیں گے بھویا جی آئی ہمارے لیے کیا لائی تو بتاؤ اکشا ہوتی ہے کہ نہیں کہ کچھ لے کے جاؤں ارے بولو میری بہنوں ہوتی ہے کی نہیں آج بھائی بہن بات کرنے آئے بھاسن نہیں دے رہا میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اگر پتی دیو سے پیسہ مانگے کمائے کے جا رہی ہوں جرہ ہزار روپیہ تو دے دو وہ لے جب دیکھو مانگتی رہتی ہے نہیں ہے میرے پاس کاسے لے آؤں تو وہ لٹکا کے رہ جاتی ہے اور من میں آتا ہے کہ کاس میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تو میں اپنے بھائیہ کے بیٹا بیٹیوں کے بھتیجے بھتیجیوں کی ضرورت پوری کر سکتی تھی مانگ پوری کر سکتی تھی میری بہنوں میں بھی تمہارا بھائی ہوں میرے من میں ہی آیا کہ سبراج بچے کہتے ماما 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 تو بچوں کی ماما کون ہوئی میری ارے کون ہوئی بہن ہوئی تو بتا تیرہ کوئی فرج ہے کی نہیں ارے سڑک بنا رہا ہے باندھ بنا رہا ہے بیڑلی لارہا ہے پانی لارہا ہے اپنے بہنوں کی بھی جندگی بنا رہے اپنے بہنوں کی جندگی بھی بنا رہے یہ بیچار میرے من میں آیا اور جب میں بھائیہ ہوں تو جرہ دل سے بتانا آج میں سب سے پوچھ رہا ہوں بہنوں کے ساتھ بھائیوں سے بھی پوچھ رہا ہوں دیکھو یہ پورا پریوار جو بیٹھا ہے میں مکھ منتری اور آپ جنتا نہیں ہیں یہ اپنا پریوار ہے پریوار پورا مدھ پردیس اپنا پریوار ہے مدھ پردیس میرا مندر ہے اس میں رہنے والی جنتا یہی میری بھگوان ہے اور اس جنتا کا پجاری سیوران سنگھ چوہان ہے تمہاری سیوا کے لیے اپنے پریوار کی بہتر سیوا کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار اور میں مکھ منتری ہوں کیسے جنتا کی جندگی بدلوں کیسے بہنوں کی جندگی بدلوں اور اس لیے من میں آیا کہ بھائیہ بھی ہے اور بھائیہ مکھ منتری ہے اچھا بھائیہ ہوں تو بتاؤ سگا بھائی ہوں کی سوتے لام ارے جور سے بول کے بتاؤ سگا ہوں کی سوتے لام سگا ہوں تو سگے کی سگے کا کوئی فرج ہوتا کی نہیں تو ایک بات تو یہ آئی میرے من میں کہ بھائی سگا ہے تو بہنوں کو کچھ دے اب راکھی کے مینہ میں تو کوئی ساڑھی دیتا ہے کوئی پیسہ دیتا ہے کچھ نہ کچھ دیتا کی نہیں دیتا بھائیہ لیکن مجھے لگا کہ میں بھی دوں پھر ایک بچار اور آیا کہ سال میں ایک بار دینے سے کام نہیں چلے گا بتاؤ سال میں ایک بار دینے سے کام چلتا ہے کیا جور سے بولو آج بات کر رہے ہیں بھائیہ بہن چلتا ہے کیا اور اس لیے میرے من میں آیا ایک دن میں رات میں جاکتا رہا کیا کروں بہنوں کے لیے کیا کروں بہنوں کے لیے کیا کروں بہنوں کے لیے اور رات میں صویرے چار وجہ میں نے سوچا کہ ہر مہینہ سیوراج ایک ہزار روپیہ بہنوں کے کھاتے میں ڈال تو چھوٹی موٹی سمسیہ بہنوں کی حل ہو جائے گی تالی جور سے بجاؤ ایسے نہیں آپ ان کو بات کر رہے ہیں جی اور اس لیے یہ یوجنا بنی مکھ مندری لادلی بہنہ یوجنا بتاؤ یوجنا کیسی ہے جور سے بولو سب بہنے بولو لیکن ایک ہزار روپیہ پہ نہیں رکنے والا بھائیہ ابھی ایک ہزار روپیہ مہینہ دینے پہ کتنا خرچہ رہا ہے پتا ہے بتاؤں ارے بتاؤں کیا ہے پندرہ ہزار کروڑ روپیہ کتنا خرچہ رہا ہے جور سے بولو پندرہ ہزار کروڑ روپیہ کیونکہ بہنے بہت ہے سبا کروڑ بہنوں کا بھاگ سالی بھائیہ ہوں میں سبا کروڑ بہنوں کا بھاگ سالی بھاگ اب پہلے افسر ان کا سر کھ جانا کھالی ہو جائے گا ارمین کا کھ جانا کھالی آ جائے گا لیکن چند بہنوں کی جنگی تو بن جائے گی رہے بہنوں کی جنگی تو بن جائے گی اور ابھی رک نہیں رہے پچیس تاریخ سے میری ان بہنوں کے بھی فارم بھروا رہوں جن کی عمر 21 سے 23 سال کی ہے جو رہ گئی تھی ان کے فارم بھی بھروا رہوں اور کسان بھائیوں فور بیلر چھوڑ دیئے تے چار پہیاں باہن ان میں ٹیکٹر بھی آ گیا تو کئی ٹیکٹر والی بہنیں رہ گئی کئی بہنوں نے کہا کہ بھائی پانچ ایکر سے زیادہ تو مت دو لیکن پانچ ایکر والی کے بات ٹیکٹر ہے تو قرائے پہ چلا کے کم چلاتے ہیں تو ہمیں بھی تو دو تو میں نے تہجیا کہ اب ٹیکٹر والی بہنیں جن کی پانچ ایکر تک جمین ہے ان کو بھی لادلی بہنہ کا لاب دیا جائے گا اور پچیس تاریخ سے ان کے عابدن بھی بھریں گے لیکن ایک بات اور سننا یہ میرا سنکلپ ہے کیول ایک ہزار روپیان نہیں ایک ہزار میں تو چھوٹا موٹا کام چل گیا اب پیسے کی بیوستہ کرنے میں لگا ہوں جیسے جیسے پیسے کی بیوستہ ہو جائے گی ایک ہزار سے بڑھا کے کروں گا کتنے ساڑھے بارہ سو اور پھر اگلے چرن میں کروں گا پندرہ سو پھر پندرہ سو سے بڑھا کے کروں گا ساڑھے سترہ سو پھر ساڑھے سترہ سو سے بڑھا کے کروں گا دو ہجار پھر دو ہجار سے کروں گا ساڑھے بائیس سو اور پھر ساڑھے بائیس سو سے بڑھا کے کروں گا پچیس سو پچیس سو سے بڑھا کے کروں گا ساڑھے ستہی سو اور بعد میں کتنے کروں گا جو اور سے بولو تین ہجار کرنا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اتنا پیسہ بہنوں کے پاس آیا تو پھر بہنیں مجبور نہیں رہیں گی بولو صحیح بات ہے کی نہیں ادھر والی بہنیں بھی بولو صحیح ہے کی نہیں پھر مجبور نہیں رہیں گی تو ایک اس پیسے کو بڑھاتے جانا ہے دیکھو میری بہنوں اور بھائی بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کئی بھائی کہتے ہیں کہ جرہا بہنوں کی زیادہ چنتہ کر رہے ہیں ارے بہنیں اتنی بھلی ہیں کہ پیسہ تو گھر پہ ہی خرچہ کریں گی چنتہ کائے کو کرتے ہو وہ پیسہ سب کے کام آئے گا لیکن پیسہ اگر ہوتا ہے ایک بات اور سننا میری بات دھیان سے سننا سب پہنے سن رہی ہو سب سن رہی ہو تو سنو یہ کیول پیسہ نہیں ہے پیسہ سمان بڑھاتا ہے بتاؤ پیسہ عجت بڑھاتا ہے کی نہیں سب پہنے بتاؤ بڑھاتا ہے کی نہیں اگر جیب میں بھگوا میں پیسہ ہو تو ہمت رہتی کی نہیں ارے کوئی جرویت پڑھی تو گھر جا کر لوں گی اور اس لیے میری بہنوں یہ روپیہ نہیں ہے یہ بہنوں کا سمان بڑھایا ہے میں نے بہنوں کا مان بڑھایا ہے تمہارا آتم سمان بڑھایا ہے بہنوں اس کو پیسہ سے مت چوڑو آدھی آبادی آدھی آبادی بتاؤ یہ مجبور رہنی چاہیے کیا کیا عورت کو جینے کا حق نہیں ہے کیا محلہ کو آگے بڑھنے کا عذikار نہیں ہے میرے بہنوں اور بھائیوں ہم نے دیکھا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوشیاں منائی جاتی تھی اور بیٹی پیدا ہو جائے تو ماں کا چہر ہی اتر جاتا تھا جیسے بیٹی نہیں ہو گئی وہ آفت ہو گئی ہو اور اس لئے میں نے تیہ کا کیا کہ مدھ پردیس میں بیٹی کو بھی مجبور نہیں رہنے دوں گا لڑلی لکشمی بنایا بیٹی کو اور تیہ کر دیا کہ بیٹی کو آنے دو ماما تو ہے بیٹی کو کوک میں کبھی مت مار نہ بیٹی کو لڑلی لکشمی میں بناوں گا میں پاچ بھی پاس کر کے جھٹوی میں جائے گی دو ہزار دوں گا آخر پاس کر کے نو میں جائے گیerer ہزار دوں گا گیار بھی میں چھہ ہزار دوں گا بار بھی میں چھے ہزار دوں گا کالیج میں ساڑھے بارہ ہزار دوں گا اور کالیج پاس کرے گی تو ساڑھے بارہ ہزار دوں گا چنتہ مت کرو سادھی بھی مام ہی کروائے گا مکہ منتری کنیا دان لیوجنا کے انترگر پڑھائی کرواؤں گا لکھائی کرواؤں گا اس لئے بیٹیوں کو آنے دو بیٹیوں کے بینے بھائیوں دنیا نہیں چل سکتی اگر بیٹی نہیں بچاؤگے تو بہو کہاں سے لاؤگے بتاؤ دنیا چلے گی کیا اور اس لئے بیٹا بیٹی دونوں سے پیار کرو ہسٹری اور پروس دونوں کی ضرورت ہے دنیا چلانے کے لیے اور اس لئے ہم نے تیہ کیا بیانوں کو ادھیکار دو اور اس لئے میری بہنوں مدد پردیس کی دھرتی پل ہم نے چھناوں میں پنچیائے چھناوں نگر نگم نگر پاہل کا کے چھناوں سب چھناوں میں یہ فیصلہ کیا کہ آدھی سیٹوں پر کیبل بہنیں چھناوں لڑیں گی وہاں بھائی چھناوں نہیں لڑیں گے قانون بنایا ایک بات بتانا مجھے اگر تمہارا بھائیہ یہ قانون نہیں بناتا کہ آدھی سیٹوں پر بہنیں چھناوں لڑیں گی تو چھناوں لڑنے دیتا کوئی اور جور سے بتاؤ لڑنے دیتا کیا گھر چل گھونگٹ مار روٹی بنا چھناوں تو ساپ لڑیں گے بتاؤ بھائیو صحیح بات ہے کی نہیں لیکن اب بہنیں نگر پاہل کا کیا دکھ بن کے بیٹھی ہیں سر پنچ بن کے بیٹھی ہیں پنک پنچائت بنا رہی ہے تو یہ بہنوں کی حجت بڑی ہے ایک چیز اور کری میں نے وہ اور بھائی اور بہنوں بتا رہا ہوں آپ کو مکان خریدنا ہے دکان خریدنا ہے کھیت خریدنا ہے تو اپنی پتنی یا بیٹی کے نام پہ کرو گے تو ایک پرسینٹ اسٹام سلک لگے گا اور اپنے نام پہ کرو گے تو تین پرسینٹ لگے گا اس کا مطلب سمجھی اگر پتی دیب تمہارے نام پہ جمین مکان خریدیں گے تو ریجسٹری کا پیسہ بہت کم لگے گا اور آدمی کے تو مکہ منتری شیورا سنگھ چان کو آپ سن رہے تھے مائلاؤ کو سمبودت کرتے ہوئے اس سرکار کی جو یوجنائے ہیں ان کا ذکر انہوں نے یہاں پر کیا اور بتایا کی کس طریقے سے اس سرکار مائلاؤ کو ساتھ لے کر چلنے میں وشواس رکھتی ہے اور جو تمام یوجنائے ہیں وہ مائلاؤ کو کیندر میں رکھ کر ہی سرکار ان پر کام کر رہی ہے چاہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے الگ یوجنائے ہیں اس کے بعد اس کے پڑھائی لکھائی سارا خرچ سرکار اٹھاتی ہے اور اس کے علاوہ بہنوں کے لیے بھی اب الگ سے یوجنائے لے کر آئی ہے ساتھی چنام میں بھی پرافدان کیے گئے تاکہ مائلاؤ کی بھاگیداری بڑھ سکے اور سمپتی خریدنے میں بھی مائلاؤ کو چھوٹ مل سکے یہ بھی سرکار کی کوشش رہی تو یہ تمام یوجنائے ہیں اور یہ لرسنگ پھر سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے ایسے ایک نہیں کئی کام دیکھو میری بہنوں پیسہ عجت بڑھاتا ہے اب میری لاللی بہن آئے ساسو جی کی نجر تھوڑی بدل گئی ہوگی ہر وینا ہزار روپیہ تو آ رہے ہیں جب بہو کی روٹی میں بھی گھین چھپڑ دو اور پتی دے پی اب جب تھوڑا عجت سے بات کرتے ہوں گے کہ جرورت پر جائے گی تو کل کام کون آئے گی یہی تو کام آئے گی کیونکہ سب پیسہ گھرچہ نہیں کریں گی بچا کے رکھیں گی اور پتی دے مول اٹکا کے آئے تو پوچھو گی پپو کے باپا کیا بات ہے آج تو بڑے اداس ہو اور وہ کہیں گے پیسے کا انتجام نہیں ہو رہا تو پٹ پیسہ نکال کے لے جاؤں میں تو حگی چندہ کھائے کو کرتے ہوں اور اس لئے یہ عجت ہے میری بہن اور ایک بات اور سننا میری سب بہنوں کو کہہ رہا ہوں بھائیو آپ بھی انمتی دینا میرا کام کیول پیسہ بانٹنا نہیں ہے میرا سنکلپ ہے کہ میں بہنوں کی آمدانی کم سے کم دس ہجار روپیہ مینہ کرواؤں گا دس ہجار روپیہ مینہ اور کیسے ہوگا آجیب کامیسن کے مات دھنسی آجیب کامیسن کی بہنیں ہاتھ اٹھاؤ جرہا جو آجیب کامیسن میں ہاتھ اٹھاؤ دیکھو یہ بھیان چل رہا ہے اپنا بہنوں کی جندگی بدلنے کا بھیان آجیب کامیسن کا بھیان کئی کام تمہیں دے رہا ہوں اسکول کی یونی فارم بناو پوسن آہار بناو آلگ الگ مکان میں سینٹرنگ کا کام کرو ایک نہیں کئی کام ابھی ابھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹول ٹیکس ہوتے ہیں جہاں سے گاڑی گجرتی ہے تو بہاں سے پیسہ بسولتے ہیں گاڑی سے تو ٹھیکے دار بسولتے ہیں تو ہم نے تہہ کیا ہے کہ جو چھوٹے ٹول ٹیکس ہیں وہاں پیسہ بڑے ٹھیکے دار نہیں بسولیں گے ہماری بہنیں بسول کریں گی اور ایک لاکھ روپیہ بسولیں گی تو تیس ہزار ان کو دے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں زیادہ پیسہ آئیں گے ایسے کئی کام نلجل یوجنہ ہی چل رہی ہے ان کی دیکھریک کا کام ایک نہیں کئی چیزیں بنانے کا کام کیونکہ میرا سنکلپ ہے میری لاللی بہناؤ دس ہزار روپیہ آمدانی ہو جائے تو جندگی میں سکھ کا پرویس ہو جائے آنند سے اپنی جندگی جیو تمہارے بیٹا بیٹی سکھی رہے اس لیے تو تمہارے بھئیہ مکھ بنت رہے ہیں اس لیے اتنی محنت ہم کر رہے ہیں میری بہنوں تم سب پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کانگریس نے کبھی ایسی یوجنہیں بنائی کیا سب بہنیں ایک سورم بولو بنائی کیا کبھی ایک روپیہ کھاتے میں ڈالا کیا ہم ماما نے دیئے تو ہم بھی دیں گے ہم بھی دیں گے ہم کہاں سے دوگے کبھی دیئے کیا ارے بہنوں ان نے بیگا بھاریا سہریہ بہنوں کو ہجار روپیہ میں دیتا تھا جب کملنات کی سرکار بنی تو بند کر دیئے ایک بات اور بتا رہا ہوں میں نے تہ کیا گریب بہن کے لیے مجدور کے لیے کہ بیٹا بیٹی کو جنم دے گی کیونکہ میں نے اپنے گاؤں جیت میں دیکھا تھا مجدور بہن بیٹا بیٹی کو جنم دیتی تھی تو دو دن پہلے تک کام کرتی تھی اور بعد میں بیٹا بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد آٹھ دن بھی آرام نہیں کرتی تھی اور کھیتوں پہ کام کرنے جاتی تھی بتاو صحیح بات ہے کی نہیں کھیتوں میں کام کرتی تھی بیٹا بیٹی میڑ پہ رکھتے تھی اور میں تب سوچتا تھا بچپن میں کہے بھگوان وہ دن کب آئے گا جب بیٹا بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس بہن کو مہینہ بھر آرام کرنے کا موقع مل جائے اور اس کے تیہ کیا بیٹا بیٹی کے جنم کے پہلے چار ہزار روپیہ ڈالیں گے اور جنم کے بعد بارہ ہزار کل سولہ ہزار روپیہ ڈالوں گا میں نے ڈالنا شروع کیا کانگریس کی سرکار بن گئی تو کانگریس نے بند کر دیا اب میں نے پھر چالو کر دیا میری بہنوں سنبھل یہ ہو جنا کانگریس نے بند کر دی تھی سنبھل سنبھل میں کیا اگر موت ہو جائے پریوار کے مخیہ کی پتی کی بھگوان نہ کرے کبھی ہو کیا کرے گی بہن پریوار سلک پہ آ جاتا ہے ہم نے تہکیہ ایکسیڈنٹ پہ موت ہوگی تو چار لاکھ دوں گا سامان موت ہوگی دو لاکھ دیں گے انتم سنسکار کو پانچ ہزار دیں گے کانگریس اور کمالناتھ نے وہ بھی بند کر دیے ارے کل میں نے بیٹا بیٹیوں کے کھاتے میں لیپ ٹاپ کے پیسہ ڈالے جو اچھے نمبر لے کے آئے تھے بچوں کے لیپ ٹاپ کمالناتھ کانگریس نے بند کر دیے مکہ منتری تیرت درسن یوجنا بند کر دی میں بجرگو تیرت ریل سے لے جاتا تھا کانگریس کی سرکار آئی تو تیرت درسن یاترہ بند اب ریل سے بھی تیرت درسن ہوگا اور ہوای جاست سے بھی تیرت لے کے بیٹا جائے گا ہوای جاست جائے گا ارے بتاؤ گریب ہمارے ماں بابو جی کو بھی ہوای جاست میں بیٹنا چاہیے گی نہیں اب گریب ہوای جاست سے بھی جائے گا یہ جندگی بدلنے کی کوسس کر رہا ہوں کسان بھائیو آج پریانکہ کاندھی آئی والیر وہ کہہ رہی تھی کسانوں کی آمدانی کتنے پتہ نہیں ایک سو ستائیس روپیہ بھی نہیں ہے اری میری بہن مدب دیشا کے جھوٹ کائے کو بول رہی ہو پردھان منتری نریندر موڈی جی چھہ ہجار روپیہ سال دے رہے ہیں ماما ابھی تک چار دے رہا تھا لیکن اب بڑھا کے کر دیئے میں نے بھی چھہ ہجار چھہ دنی بار آجار تو سیدھے ہم دے رہے ہیں آپ بتاؤ اور پریانکہ کاندھی سے پوچھو جتنیاں سویدھائیں اور یوجنا کسان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے چلائی کبھی کانگریٹ میں چلائی تھی کیا کسان بھائیو بتاؤ چلائی تھی کیا ان کی سرکار دیتی تھی اٹھارہ پرسنٹ بیاج پہ کر جا گھٹا کے میں نے کیا سات پرسنٹ سات سے پانچ پرسنٹ پاس سے تین پرسنٹ تین سے ایک پرسنٹ اور بعد میں تے کیا جیرو پرسنٹ بیاج پہ کر جا دوں گا جیرو پرسنٹ بیاج پہ کبھی کانگریز نے دیا دا گیا ارہ دیا دا گیا یہ جھوٹے کہتے تھے کرجہ ماف کرجہ ماف تو نہیں کیا ہوا کیا سب کا کرجہ ماف بتاؤ ارہ ہوا کیا کرجہ ماف نہیں کیا اُلٹے بیاج چل گیا تو بیاج کا پیسہ تمہارے بھائی نے بھرا بھارتی جنگا پائٹ کی سرکار نے بھرا انہیں سچائی کی یوجنا نہیں منائی جنہا بیٹھی ہے جنگا جناردن گادرواڑا میں بتاؤ کانگریز کے جمانے کی سڑکیں یاد ہے کیا گڑڑوں میں سڑک سڑک میں گڑڈا گڑڈم گڑڈا گاڑی کھائے ہچ کولے ہڈا پسرہ سارے ڈولے یاد آگے سنکر بھولے پہلے بتاؤ بھوپائز آنے کے کتنے گھنٹے لگتے تھے ارہ یاد ہے کی بھول گئے اور اب کتنے لگتے تین گھنٹے یہ کانگریز کی سرکار تھی گرمی کے دنوں میں جب کانگریز کی سرکار تھی تو بجلی مائی جون میں آتی نہیں تھی کتنی آتی تھی ارے کتنے گھنٹا رات رات بھر چڑڈی بنیا ان پر گھنکے ٹرابے سے ہوا کرتے تھے یہ حالت تھی آج چاروں طرف بکاس کے کام چل رہے ہیں بکاس کی یوجنہوں پہ کام ہو رہا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں میں آج آپ سے یہ نبیدن کرنے آیا ہوں کہ پریبار کی طرح ہماری سرکار چل رہی ہے ایک سور میں بتانا بہنوں تم بھی بتانا بھائیوں تم بھی بتانا ماما کی سرکار کانگریس کی سرکار سے اچھی ہے کی نہیں اور جو اور سے بتاؤ اچھی ہے کی نہیں موڈی جی کی سرکار کانگریس کی سرکار سے اچھی ہے کی نہیں موڈی جی بھارت کے لیے بھگوان کا بردان ہے دیش کی جتمان سمبان پوری دنیا میں بڑھا رہے تو نیریندر موڈی جی بڑھا رہے ان کا حصیرواد ان کی تی ہوئی یوجنہیں وہ بھی کانگریس نے لاغو نہیں کی آباز پردھان منتری جی کے باپس بھیج دیئے اور میری بہنوں گھر گھر میں پانی لانا ہے اب پینے کا پانی ہینڈ پم سے نہیں بھرنے دوں گا بیٹیوں کو اب گھر گھر میں پائپ لائن بچھا کے کانٹی والا نن لگا کے پینے کا پانی دیں گے تاکہ ٹوٹی کھولو تو جھر جھر پانی آ جائے اور گنڈ اور گگرہ بھر جائے کانگریز کے جمانے میں تو ہینڈ پم کے لیے ترس جاتے تھے بتاؤ صحیح بات ہے کہ نہیں اب وہ پانی بھی ہم لے کے آ رہے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں ہم نے تیہ کیا مدھ پردیس میں دارو کی دکان کے ساتھ پینے کے اہاتھیں بنے تھے ہم نے کہا دارو کے سارے اہاتھیں بند کر دیے جائیں گے دارو کے ہاتھیں بند کر دیے جائیں گے ہم نے وہ ہاتھیں بند کرنے کا کام کیا کوئی بہن ہے بیٹی کے سمان کرے تو ہم نے تیہ کیا اگر ماسوم بٹیا کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے گا تو سیدھا فانسی کے فنڈے پر چڑھا دیا جائے گا فانسی کی سجا ہوگا یہ بھارتی جنتہ پائیٹی کی سرکار نے کیا اور یہ گریبوں کسانوں نوجوانوں ایک بات سن لنا دھانس سننا بھائیوں بھی سنیں اور بہنوں بھی سنو بیٹا بیٹی کی پڑھائی کی چندہ مت کرنا فیز بھروانہ الگ الگ کل میں نے لیپٹاپ پاٹے ابھی بار بھی میں جو بچے اپنے اسکول میں پہلے اسطحان پر آئے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں کو اسکوٹی دینے والا ہوں ماما اسکوٹی دلوائے گا اور اپنے جو بیٹا بیٹی دوسرے گاؤں پڑھنے جاتے ہیں ان کو سائیکل کے لیے چھٹوٹے اور ڈومی کے بچوں کو سالے چار ہزار روپیہ کھاتے میں ڈالنے والا ہوں تاکہ سائیکل خریدیں اور سائیکل پہ جائیں اور ایک بات اور مہتکون سنو اگر اپنے بچوں کا ایڈمیسن اپنی مہنس سے میڈیکل کالیج میں ہوا انجرنگ کالیج میں ہوا تو میڈیکل کالیج کی فیس پتائے کتنی ہوتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی فیس ہوتی ہے آج دس لاکھ روپیہ سال بتاؤ کسان کے بیٹا بیٹی بھر سکتے ہیں کیا اربول کا بتاؤ بھر سکتے ہیں کیا گریب کے بھر سکتے ہیں کیا تو آپ چنتہ مت کرنا ان کی فیس ان کے ممی پاپا نہیں بھروائیں گے کون بھروائے گا جو اور سے بتاؤ ماما بھروائے گا تو تمہیں تو بچوں کو پڑھانا ہے دیکھو میرے بہن اور بھائیو یہ اپنا بڑا پریوار یہ اپنا وصال پریوار آپ کا سکھ میرا سکھ ہے اور آپ کا دکھ میرا دکھ ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹ کی سرکار آپ کی جندگی بدلنے کا ابھیان چلا رہی ہے اگر آپ کی جندگی بدل دی تو میری جندگی سفل ہو جائے گی میری جندگی سفل ہو جائے گی پردان منطری جی کا سنکل پورا ہوگا تو جہاں گاڑا روانا میں یہاں پرسٹ بہنوں اور بھائیو آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بتاؤ جو اپنا ساتھ دے کچھ کا ساتھ دینا چاہیے کی نہیں جو ارزا بتاؤ دینا چاہیے کی نہیں بہنوں کو بھی بھائیہ کا ساتھ دینا چاہیے کیا نہیں بھائیہ چاہے کی بڑا تو آؤ لادلی بہنہ سینہ بھی بن رہی ہے ہم اپنا سنکھن بنائیں اکٹے ہو جائیں اور یہ تیہ کریں کہ جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے پھر سے اس کی سرکار بنائیں گے بولو تیار ہو سب بہنوں ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہو بھائیہ کا ساتھ دوگی ماما کا ساتھ دوگے گودی جی کا ساتھ دوگے پھر سے بھاج بھاجی سرکار بنائیں گے کمل کے پھول کی بطن دبائیں گے بھائیہ کو پھر سے لائیں گے تو میرے ساتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور دونوں مٹی باندھ کے اکیلی بہنیں اٹھا رہی ہے بھائیو تم سے بھی کہہ رہا ہوں بھانجے بھانجیو اٹھاؤ دونوں ہاتھ باندھو دونوں مٹی اور میرے ساتھ بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اس بار کی راکھی دھوم دھام سے منائیں گے اگست میں راکھی ہوگی اور یاد رکھنا ابھی دس اگست کو پھر پیسہ ڈلے گا کھاتے میں دیکھ لینا ہر مہینے کی دستاری کو پیسہ آئے گا پیسہ ٹھیک سے کھرچہ کرنا آج گاڑر وارہ آیا ہوں تو گاڑر وارہ میں یہاں کی ضرورت کے مطابق تین سو بستر کا ساندار اسپتال بنایا جائے گا تاکہ ہمارے جنتہ کی ہماری جنتہ کی ہماری جنتہ کی ضرورتیں پوری ہو جائے اس لیے آپ نے کچھ مانگے کی ہے سانسا جی آپ نے سنکھن نے سمیں تھوڑا کم ہے سمیں تھوڑا کم ہے اور سیمیس سمیں میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرنے کا میں بھر سک پریاس کروں گا ایک تو یہاں سب سے ضروری اسپتال اس کی میں نے گھوٹنا کی ہے ایک ساس کی ہائی سکول برمان کی بات کی ہے انین کی وہ بھی انین کرنے کا کام کریں گے چیچلی سالیچوں کا سنگوڑا سب منے سر چاور پاٹوں میں کھلنی سے دےوں گا یہ کچھ روڈ آپ نے کہے ہیں زیادہ گھوٹنا نہیں کروں گا کیونکہ پوری نہیں ہو پائے گی اس لیے ابھی کریں گے نگر پنچچ اور نگر پہلکہ میں ہمارے عددکش موجود ہے ان کو بھی بکاس کے لیے ان سے چرچہ کر کے میں آج ناسی دینے کا انتجام کروں گا تاکہ سہروں کا اپنے اپنے سہر کا دھنگ سے بکاس کر سکے اور آنگنواری کی کاری کرتا بہنوں تمہارا ماندے بڑھائے جو سہائی کا ہے اس کو بھی سالے سات سو نہیں پندرہ سو روپیہ اس کا بھی بڑھایا جائے گا عتی تھی سکھکو اور آسا بہنوں اب تمہیں بھی بلانے والا ہوں چندہ مت کرنا اس بار جندگی بدلوں گا سب کی اس کے لیے میں نرندر ابھی ہان چلا رہا ہوں کوئی نہ چھوٹے جو کھانے کا سامردھ ہے اس سامردھ کے حساب سے کسی کو سلک پہ نہیں رہنے دوں گا ہر ایک کی جندگی بہتر ہو جائے اس کا انتظام تمہارا بھائی کرے گا پران پرنٹ سے کرے گا اور اس لیے جنتہ کا بھی کلیان ہمارے جنتہ کی سیوہ میں لڑے جو ہمارے کرمچاری ہیں ان کی بہتری کا بھی دھیان رکھتے ہوئے اپنی سرکار آگے بڑھے گی ایک بار پھر میرے ساتھ بولو بھارت ماتا کی اور تم بھی ماما کے ساتھ ہوگی نہیں تو بولو بھارت ماتا کی ہر ہر نرم دے بہت 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 T اب یہ بٹوات ہیں بہت 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 دعا مہنے ری مکھی منتری مہود ہیں اب آپ کے ہاتھوں سے ہم ہتلاف بطرن کرنے کے لیے آپ سے آگرہ کر رکھے ہیں لاؤو سب سے پہلے آ رہی ہیں پنک پنچائیت کی بہنے شریماتی لکشمی بھائی چڑھار سرپنچ بھتی بھائی جاٹو سرپنچ ورشا بھائی گوڑ پنچ باتیشی بھائی جاتب پنچ رپیا پدھارے اور پنک پنچائت کھا کریا جنپت سائی کھیڑا کو دو لاکھ دس ہجار پہ کا چیک ماننی مکیو انتری مہدے کے ہاتھوں بھیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد